حضرت سکینہ امام حسین کی وہ مظلوم بیٹی اللہم صلی اللہ علیہ محمد جو کہ حضرت رقیہ کے نام سے بھی مشہور ہے منتخب التواریخ کے اندر سید ابراہیم دمشقی کا ایک واقع نقل ہوا سید ابراہیم دمشقی نوے سال کے ایک سید تھے ان کی تین بیٹیاں تھیں اور بہرال ان کی ایک بڑی شدید خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹا ہو بڑی بیٹی نے خواب دیکھا خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ خواب میں آئی اور آ کر کہہ رہی ہیں کہ حاکم دمشق سے کہو کہ میری قبر میں پانی بھر رہا ہے اور مجھے شدید اس سے عذیت ہو رہی ہے میری قبر کو درست کروائی اس نے نظرانداز کر دیا بلکہ اٹھ کے بلکہ باپ کے پاس آئیں ابراہیم دمشقی کے پاس سنایا واقعہ لیکن بنو میہ کا دور انہوں نے سنی انسنی کر دی اس کے بعد جو منجلی بیٹی تھی اس نے بھی اگلی رات یہ خواب میں دیکھا کہ حضرت سکینہ آئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اپنے باپ سے کہو کہ حاکم دمشق کے پاس جائے اور میری قبر کو درست کروائی اس نے پھر واقعہ باپ کو سنایا باپ اتنا زیادہ ڈرہ ہوا تھا کہ اس نے ہمت نہیں ہوئی اس کی کہ میں جو ہوں جاؤں اور بادشاہ کے پاس کہیں مجھے مروائی نہ دے اس کے بعد سب سے چھوٹی بیٹی نے بھی یہی خواب دے گا وہ بھی ابراہیم دمشقی نے نظر انداز کر دیا یہاں تک کہ چوتھی رات کو خود سید ابراہیم دمشقی کے خواب میں حضرت سکینہ آئی اور انتہائی غصے سے فرمایا کہ تم بات کیوں نہیں سن رہے اور حاکم دمشق کے پاس کیوں نہیں جاتے بہحال اب تو خیر لرستا کامتا حاکم دمشق کے پاس پہنچ گیا اور اس نے سارا واقعہ بیان کیا علماء کو ساتھ لے کے جاؤ پاکو پاکیزہ لباس پہنو غصل کرو اور وہاں جاؤ جب وہاں پر گئے تو اب ان میں سے قبر کے اندر اترے گا کون تو کسی نے تجویز پیش کی کہ یہ زہری کا تعلیہ جس کے ہاتھ سے کھل جائے وہ تعلیہ کے اوپر ہاتھ لگائے جس کے ہاتھ سے تعلیہ کھل جائے وہ ہی قبر کے اندر اترے گا سید ابراہیم دمشقی کے ہاتھ سے ہی وہ تعلیہ کھلا اور اس کے بعد قبر ظاہرین سے خالی کروایا گیا روزہ اور ابراہیم دمشقی خود قبر کے اندر اترے حضرت سکینہ کا جسم دیکھا کہ ایک ننی سی بچی وہاں پر دفن ہے اور ان کے جسم کو سید ابراہیم دمشقی نے ہاتھوں میں اٹھایا کفن تک بھی متغیر نہ ہوا تھا البتہ قبر میں چاروں طرف پانی بھرا ہوا تھا انہوں نے باہر نکال کے اپنے زانوں کے پر جس میں اثر کو رکھا اور مسلسل ہاتھوں پر لیے رہے ان کے جسم کو اور مسلسل روتے رہے یعنی باقیتہ جملہ ہے روایت میں واقعہ کا کہ تین دن کے اندر ان کے قبر تیار ہوئی اس پورے تین دنوں میں سوائے نماز واجب کے پڑھنے کے اس وقت جسم کو ایک پاکیزہ جگہ کے اوپر رکھتے تھے نماز عطا کرتے تھے اور پھر فوراں اپنے ہاتھوں میں جسم کو لے لیتے تھے اس دوران جو خاص طور پر چیز نوٹ کی گئی اور جو کرامت تھی بی بی کی وہ یقین تین دنوں کے اندر سیدہ ابراہیم دمشقی کو نہ بھوک لگی اور نہ تجدید وضو کی ضرورت پیش آئی اور اس کے بعد جب دوبارہ قبر کو دوسری جگہ کے اوپر دفن کیا گیا ان کے جسم آتھر کو تو اس وقت سیدہ ابراہیم دمشقی کو جو شروع سیکھ ان کے دلی خواہش تھی کہ میرے ہاں بیٹے کی پیدائش ہو اس وقت انہوں نے بی بی کے حوالے سے پروردگار علم سے دعا کی بیٹے کے لیے اور نوے سال کی عمر میں سیدہ ابراہیم دمشقی کہاں بیٹے کی ولادت تھی جس کا نام پھر انہوں نے سیدہ مصطفیٰ رکھا حاکم شام نے اس پورے واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھ کر سلطان عبدالحمید ترکی میں اس نے روانہ کیا اور اس کے بعد جو حاکم تھا ترکی کا اس نے حضرت زینب اور حضرت سکینہ یا حضرت روکیہ کے روزے کی جو تولیت تھی وہ سیدہ ابراہیم دمشقی کے حوالے کر دی درود بھیج دیجئے محمد و عالمان تو آپ نے دیکھا کہ بہرحال کتنی خاندانیں یہ تو اہل بیت کی حوالے سے بات تھی لیکن علماء آلام یہ جو دین کی شمیں جو روشن کرتے ہیں اور پیغام حق جو لوگوں تک مہچاتے ہیں خود ان کے جسم کے مطالب محمد ابن یعقوب کو لینی بغداد کا جو خلیفہ تھا وہ ساتھویں امام کے روزے کے اوپر لوگوں کے بے انتہار رش کو دیکھ کر شدید ترین جلتا تھا اس کو کسی نے مشورہ دیا کہ آپ شیعوں کا عقیدہ ہے کہ ان کے اماموں کے جسم خراب نہیں ہوتے آپ ایسا کریں کہ ان کے ساتھویں امام جو ہیں ان کے قبر کو خدوا کر ان کے جسم کا مشاہدہ کریں بحرال ایک وزید تھا جو تقیئے کی حالت میں تھا بادشاہ کو مسلسل بادشاہ کو مسلسل وہ سمجھاتا رہتا تھا کہ آپ ایسا نہ کریں لیکن جب اس نے دیکھا کہ کسی طور پر آپ کو خدوا کر دیکھیں آپ ایسا کریں کہ محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو خدوا کر دیکھ لیں ان کا نظریہ اس کے متعلق بھی یہی ہے اور آپ کو جو تسلی کرنی آپ کی تسلی بھی ہو جائی بادشاہ کی سمجھ میں عباد آگئی اور محمد ابن یعقوب کلینی کی قبر کو خدوا کر دیکھا تو باقاعدہ دیکھا کہ محمد ابن یعقوب کلینی کا جسم بلکل جیسے کہ ابھی ابھی رفنائے گیا اور ان کے ساتھ ایک اور قبر بھی ظاہر ہوئی جو ایک بچے کی قبر بچے کی قبر اتنا اور بتا دو کہ محمد ابن یعقوب کلینی غیبت سغرہ کے دور کے علماء میں سے ہیں یعنی خود امام زمانہ غیبت سغرہ میں موجود تھے اور غیبت کبرا کے اوائل میں محمد ابن یعقوب کلینی کا انتقال ہوا ہے اور ان کے قبر بغداد میں ہیں آگئے بزرگ تہرانی نے باقاعدہ سید محمد حاشم بہرانی جن کی کتاب لولو کے نام سے مشہور ہے اس میں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کتنے ہی سقہ اور بزرگ علماء نے خود اپنی آنکھوں سے محمد ابن یعقوب کلینی کے جس میں ادھر کا مشاہدہ کیا تھا باقاعدہ اسی طریقے سے یعنی آپ خود سوچیں کہ غیبت کبرا کے آغاز کی بات ہو رہی اور اس زمانے میں ان کا انتقال ہوا تھا اور اس کے بعد بھی جسم ویسے ہی ظاہر ہوا جس MELٰوزی کیا تھا